شب بھرات میں دعا کیسے کریں یا اللہ آج شب بھرات ہے آج ہماری زندگی کی ایک اور کتاب بند ہوگی جس میں نہ جانے کتنی دادات میں گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہوں گے اس میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے جن میں سے کتنے تو ہمیں پتا بھی نہ ہوں گے جھوٹ چغلی حسد تکبر دلازاری وعدہ خلافی چوری مکاری دغا بازی ماں باپ کی نافرمانی دوخہ نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کی ایسی کتاب میں لکھے ہوں گے یا اللہ یا رب العزت اس سے پہلے کہ تُو اس کتاب کو آج بند کرے ہمیں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں یقیناً میرا رب ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی اگر تُو ہمیں ہمارے کرموں کے بدلے کچھ عطا کرے گا تو یہ سچ ہے مولا ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے عذاب کے یا اللہ تعالی ہمیں ہمارے عامال کے برابر نہیں اپنی رحمت کے برابر ہی نواز دے بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیرے رحمی کریمی اس سے کئی زیادہ بڑی ہے یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما اس سے پہلے کہ عامال نامہ بند ہو تُو ہم سب جو جو اس پر رہا ہے ان سب کی ان کی ماں باپ کی ان کے گھر والوں کی ان کے دوست و احباب کی ان کے محرومین کی ہر ہر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کے نامہ عامال میں جتنے بھی گناہ ہیں انہیں اپنی رحمت سے اپنی شان کریمی سے ان گناہوں کو نیکی میں بدل دے آمین یا اللہ پاک اپنے آنے والی کتاب میں بھی بے شک سب کچھ لکھ ہو چکا ہوگا جسے ہماری موت زندگی نکاحج ریسک اور بھی بہت کچھ یا اللہ تعالیٰ آنے والا حصال ہمارے لئے آفیت بھرا دھکنا ہنگ آنے والی مصیبتوں کو تال دے بے شک دعا کرتے رہنا چاہئے کیونکہ خود رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگتے رہو میں قبول کروں گا اور بے شک اللہ وعدے کی خلاف نہیں جاتا بے شک دعاوں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں بے شک دعا ہی تو ہے جو مومن کا ہتھیار ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے جو حکم معمال کیے ہیں اس کے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور اپنی قطعات بخشوالو لیکن اگر اپنے بندوں کی کوئی بھی حق معمال کیے ہیں تو اس کی معافی انہی سے مانگی جائے یقین کیجئے آخرت کے معاملات بہت سخت ہیں وہاں آپ چاہ کر بھی ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ پاؤ گے جو دنیا میں آپ سے ناراض تھے اور ناراضگی ناراضگی میں آپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے وہاں حشر میں اپنی سگی ماں باپ نہیں ہوگا نہ ہی باپ اپنا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرما آج ہم سب کے نامع عمال کو بند کرنے سے پہلے ہمارے ہر 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 گناہ کو نیکی میں بدل دے آمین آنے والے ساتھ میں جو رسط کی تلاش میں ہیں انہیں حق حلال والا رسط نصیب ہو جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں سنت بھری رشتے نصیب ہو جائے اور بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحین اولاد نصیب ہو جو خود کا گھر لینا چاہتے ہوں ان کے خود کا گھر نصیب ہو جائے جو کرز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے کرز اتار جائے جو بے وجہ بے مقدمے میں فسے ہیں انہیں ان سے چھٹکارہ مل جائے آنے والی بک میں ہم سب کے لیے بے شمار خوشیاں لکھ دی جائے آمین یا اللہ پاک میرے مار باپ کو اور مجھے ہم سب کو چتنے بھی مسلمان ہیں جس جس نے آج اس گھڑی میں آج کے دن میں آپ سے دعائیں مانگی ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے گا آمین چنین لمزوں کے لیے سب کی مل جائے